فیبروری کے الیکشنز کو لے کر امریکی ایوان میں کانگریس کی طرف سے جو ہے وہ قرردات پیش کی گئی ہے اور اس قرردات میں جو ہے وہ بڑے ہولنا قسم کے جو ہے وہ انکشافات کیے گئے ہیں اور جو جو انکشافات اس قرردات میں کیے گئے ہیں انہوں نے عمران خان کے بیانیے عمران خان کے سٹیٹمنٹ اور پہلے دن سے وہ جو بات کر رہے تھے ان پر جو ہے وہ انہوں نے مہر لگا دی ہے سب سے پہلے میں اس قرردات کا احوال آپ کے سامنے رکھوں گا میں کانگریس کے ممبر اور امریکی ایوان کے رکن کی طرف سے جو قرردات پیش کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ قرردات پاکستان میں فری اینڈ فیر ازادانہ الیکشنز کی حمایت کرتی ہے تاکہ لوگوں کی طاقت کا اظہار ہو سکے کہ عوامی طاقت کس کو اپنا نمائندہ دیکھنا چاہتی ہے یہی وہ بات ہے یہی وہ سٹیٹمنٹ ہے جو پہلے دن سے ہر وہ شخص کر رہا ہے جو جمہوریت پسند ہے ہر وہ شخص کر رہا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ ڈیموکرسی ہو ملک میں رولینڈر لاؤ ہو آگے اس قرردات میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ بدقسمتی سے انفورچنیٹلی فروری میں ہونے والے الیکشنز صاف شفاف نہیں تھے کلیر اینڈ کٹ کہہ دیا گیا کہ فیبروری میں ہونے والے الیکشنز جو ہے وہ صاف شفاف نہیں تھے اور یہ چیز جو دیکھنے والے ماہرین ہیں انہوں نے بھی بتائی جو ابزرور تھے جو ابزرور کر رہے تھے سارے سینیریو کو سارے الیکشنز کو اس کی طرف سے بھی یہ بات کلیر اینڈ کٹ کی گئی ہے کہ یہ الیکشنز جو ہے وہ صاف شفاف نہیں تھے وارڈ سب نے دیئے لیکن الیکشن صاف اور شفاف نہیں تھے اور اقلی جو بات ان کی طرف سے اس سٹیٹمنٹ میں کی گئی وہ بڑی ہولناک قسم کی بڑی خطرناک قسم کی ہے اس الیکشن میں دھوکہ بازی اور فراد ہوا یہ قرردات عالمی سطح پر ان الیکشنز کی تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے یہ وہ قرردات تھی جس کے پیش آنے کے بعد جس کے سامنے آنے کے بعد جس کے پیش ہونے کے بعد اس وقت جو ایک تو سیاسی رہنما ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہیں ان میں بھی بڑا تزبزب پایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان میں بھی جو طاقتور حلقی ہیں وہ بھی ظاہری سے بات ہے بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اس قرردات نمبر نو سو ایک منظور کر لی گئی اور ٹوٹل جب یہ قرردات پیش کی گئی تو اس وقت ایوان کے اندر تین سو چوہتر ارکان جو ہے وہ موجود تھے جس میں سے صرف چھ ارکین نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کی جبکہ تین سو اٹھ سٹھ ارکین نے اس کے حق میں جو ہے وہ وٹ دیا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پوری اس وقت جو عالمی طاقتیں ہیں عالمی قوتیں ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ ہمارا کیا سٹیٹس میں ہے سٹیٹس اور ہماری کیا جو ہے وہ سٹینڈر باقی رہا چکا ہے اس کے بعد یہ کرداد زاری سی بات ہے ان ساری جو اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے پہلے دن سے جو تحفظات پیش کیے گئے تھے جو پہلے دن سے جو ہے وہ تحفظات پیش کیے جا رہے تھے ان پر جو ہے یہ کرداد زبردست مور لگاتی ہے اس کے بعد ہی سب سے بڑی جو بادکسمتی ہے کہ اس نیوز کو اس خبر کو جو اتنی بڑی نیوز تھی خبر تھی اس کو پاکستان کی کسی بھی میڈیا چینل کی طرف سے جو ہے وہ بریک نہیں کیا گیا اب ظاہر اسی بات ہے کہ ان کو بھی پابندیوں کا سامنا ہے وہ بھی اس وقت جو ہے آپ ایسے سمجھیں کہ کرفیو کے دور سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں امید یہ کی جاتی ہے کہ اس وقت کی یہ جو کرنٹ صورتحال چل رہی ہے جو کرنٹ سنیریو چل رہا ہے اس میں ملک پاکستان کو مزید جو ہے وہ نقصان نہ ہو